اور مجھے لگتا ہے اس عدیان کہ ان کو بھی پرسندہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری بیٹیاں مجبوط ہوں اس ہمارے جو مہا عدیان کے قارن پورے دیش کی ناری تک ایک طاقت اور ایک مٹی بن کر کھڑی ہو گئی ہے اور اسے اس بات کا اندازہ لگ رہا ہے کہ مجھے اور مجبوط ہونا چاہیے بلکل پڑھنا چاہیے بیٹی جب پڑھے گی جب آرتک روح سے سمرد ہوگی تب ہی وہ لڑ بھی سکتی ہے اور تب ہی وہ سرکشت ہوگی بلکل تو دیکھیں یہ کعویتہ جی نے اپنی بات کہی کہ جب بیٹیاں سرکشت رہیں گی جب بیٹیاں بچیں گی تب ہی تو وہ لڑ پائیں گی تب ہی تو وہ پڑھ پائیں گی تو دبیہ جی سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن تقنیقی کارنوں سے شاید ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تب تک سوشل جی ایک کمنٹ آپ کا یو پی میں نعرہ دیا لیکن مدھی پردیش کانگریس اسے ہاتھ ہو ہاتھ لے کر کہ ایک تو پہلے یہ مدہ پھر اس کے بعد جو جنگ چھڑے اس پر ہم بعد میں جائیں گے لیکن کیسے دیکھتے ہیں آپ یو پی میں جن پرستیوں میں نعرہ دیا گیا ہے پریانکہ گاندھی وہاں پر چہرہ ہیں کیا یہ نعرہ ایم پی میں سوٹیبل ہوگا فٹ بیٹھے گا حالانکہ نعرہ تو لانچ ہو چکا ہے مکر سکرانتی سے تو پہلے اس قواعد کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں دیپیش جی پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورے دیش کا بڑا درباہ کی جنگ دور ہے کہ جتنے بھی نعرے یا جو بھی سلوگن آ رہے ہیں وہ پارٹیوں کی فیم کی ملکیت نہیں ہے اب سب کچھ جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی پلانر یا پی کے جیسے لوگ کر رہے ہیں ایک سٹرٹیجی مناتے ہیں تو یہ بہت ویسی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جیسے پچھلی بار آپ کو دھیان ہوگا چاہے بھاجپا کا ہو چاہے کانگریس کا ہو یہ سارے مینجمنٹ کے کام جو ہے الیکشن مینجمنٹ جسے کہتے ہیں یہ اب ان کی خود کی ویچار دارہ پر آدھارت دیئے تو یہ ہے دوسرا آپ جہاں تک باتیں دیں کہ دونوں ہی بہت مہتپون ہیں چاہے لڑکی ہوں لڑا سکتی ہوں یہ بھی اپنے آپ میں ہونا ہی چاہیے ہم تورے دیش میں جس طریقے کے اپراد کے گراف دیکھتے ہیں یا این سی آر بی کی جو ریپورٹ آتی ہے وہ بھارت جیسے دیش کے لیے جہاں پر کنیاو کو مہلاو کو پوجا جاتا ہے دیوی مانا جاتا ہے وہاں پر اپرادوں میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور کسی بھی راج میں ہوں چاہے کانگریس شاشن کر لے چاہے بھاجپا شاشن کر لے چاہے کوئی اور دل کر لے اس میں کمی جیسی پرلکشت نہیں ہوتی ہے تو اس میں یہ تو سبھاوی تھے کہ سویم جو ہے ایسے ہی سلوگن کے مادیمت سے جو ہے مہلاو کو بلڑکیوں کو جو ہے بچیوں کو اگر پریریت کیا جا سکتا ہے تو کوئی برا ہی نہیں ہے اب اس کے صندر میں مددی پردیش میں پڑ سکتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کو آپ دیکھ سکتے لگا تھا پچھلے ستر سالوں سے پورے دیش میں شکچھا کو لے کر الگ الگ ابھیان چلے یوجنہ چلی تو دونوں ہی نعروں کا اپنی اپنی جگہ بہت مہت پر یہ نعرے صرف نعرے نہ ہوں اور خات کر صرف چناؤں میں نہ ہوں یہ بلکل اس پر آگے ہم بات بلائیں گے سوشل جمار ساتھ میں راکیش شرما جی جڑ گئے ہیں بی جی پی کے اور سے بہت سواغہ تھے آپ کا راکیش جی اور آپ کے پہلے کبیتہ پانڈے جی سے ہم نے ریاکشن لیا تھا جو آج آپ لوگوں نے نیا نعرہ دیا ہے کہ بیٹی ہوں پڑھ سکتی ہوں یا لڑکی ہوں پڑھ سکتی ہوں کانگریش کے نعرے کے جواب میں لڑکی ہوں لڑھ سکتی ہوں کے جواب میں تو کبیتہ جی نے کہا کہ بیٹیاں جب بچیں گی بیٹیاں جب سرکشت رہیں گی تب ہی تو پڑھ پائیں گی اسی لئے کانگریش انہیں لڑنا سکھا رہی ہے ان کے سرکشت کا مدہ اٹھا رہی ہے کیا کہیں گے راکیش جی میرا ایک نویدن ہے کہ آج جو بات اگر مانی پردیش حدیش ویڈی شرمان جی نے کہی ہے اس کو بڑی گمبرتہ سے لینا چاہیے میرا نویدن ہے کہ پورے دیش میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ اب جھان چل رہا ہے جس کی سپلتہ ہمیں کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے جس میں بچیاں آنگے بڑھ رہی ہیں آپ دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے شہر کی بچیاں پڑھ کے آئی ایس آئی پی ایس کی پریقشہ پاس کر رہی ہیں بیتول جیسے شہر کی بچی نے مرد پردیش میں ٹاپ کیا یا اور انہیں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں آج دیش میں بہت آنگے بڑھ رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جو ابھیان چل رہا ہے اس کا بہت بڑا یوگدان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جروری ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں پڑھ کے آنگے بڑھیں کیونکہ کوئی ایک بیٹی جب دیپیچی پڑھتی ہے نا تو وہ پورے کھاندان کو تار جیتی ہے وہ بیٹی اگر کہیں بہو بن کے جاتی ہے تو وہ پورے پریوار میں وہاں سکھشہ کا پرسار کرتی ہے آنے والی جو پیڈی رہتی ہے اس کو وہ پڑھا سکتی ہے اس کو آنگے بڑھا سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی پراتھ مکتہ میں اس کی بہت آوشتت ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی یہ ابھیان اس لیے نہیں چلائے کہ کانگریس کا ہاں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا کانگریس جو ابھیان لے کر آئی ہے کیا اس کے جواب بی جے پی اس طریقے سے دے رہی ہے کیا اس ابھیان نے آپ کی کچھ چنتہ بڑھا دی ہے کیونکہ سیدھے آدھی آبادی کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس مدھے پردیش میں بھی لانچنگ ہوگی اس ابھیان کی تو کیا بی جے پی تھوڑی سی چنتہ بڑھ رہی تھی اس لیے اس ابھیان کا جواب لے کر آئی ہے بی جے پی میں اس لیے میں نے دیپیس جی پہلے ہی کہا کہ ہم کسی کی نہ نکل کر رہے ہیں اور نہ ہم کسی کے ابھیان کے کھاٹ کے لیے یہ ابھیان چلا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیٹی بچاؤ ابھیان معنی مکمتی جی کا ایک سپنا تھا شیورا سنگھ چوہان جو بھگوان کے بردان ہے اور انہیں مدھے پردیش میں اس کی شروع بات کی تھی بیٹی بچاؤ ابھیان کی اور پھر بیٹی کو پڑھانے کی ابھیان کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھیان پھر اس کے بعد دیش کے پردان مندی مہدی جی نے اس کو پورے دیش میں لاغو کیا ساتھ ہی کئی کانگریس پردیش جہاں پر اس ابھیان کو بڑھائے گیا اس کو لاغو کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ اس کی آوشکتہ کیوں وہ کارنڈ بھی میں نے بتایا کہ اگر ایک بیٹی پڑھتی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں سے کیا دکت ہے آپ کو دیکھیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے میرا نویزن یہ ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بلکل ہونا چاہیے کہ ان کو ساری روح سے بھی مجبوط بننا چاہیے بچیوں کو ان کو جو مارشل آرٹ ہے اس کی بھی ٹریننگ ملنا چاہیے پر پڑھائی کیوں جروری ہے یہ اس بات کو آپ بھی بہتر طریقے سے دیپیش جی جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ایک بڑا جو اینکر ہے اس میں آپ کا نام آتا ہے جو بچیاں پڑھ لے کے جاتی ہیں ان کا بھوش کتنا سرکچت رہتا ہے یہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے بہت قریبی سے دیکھا گا اور مجھے لگتا ہے میڈیا لائن میں تو آج کار بیٹیاں ہی چھائی ہوئی ہیں ساروں طرف کسی بھی بڑے چینل کو آپ کھول کے دیکھئے وہاں پر جو اینکر رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں راکیج جی یہ سب تو الگ باتیں ہیں لیکن کبیتہ جی اب مجھے لگتا ہے سیدھے آپ اٹیک کر سکتی کیونکہ راکیج جی آپ کی بات سننے کے لئے موجود ہیں تو کبیتہ جی لڑ سکتی ہو ابھیان کے مقابلے پڑ سکتی ہو ابھیان کو بہتر بتا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بعد پھر سے لڑکی ہو لڑ سکتی ہو ابھیان کا ایک حصہ ہی ہے پڑ سکتی اس میں بہت ساف سافے کی بیتیوں کو آرٹھیک روپ سے سمرد بنایا جائے گا سرسکشت کیا جائے گا لیٹس آف اسکوٹی اور طریقے طریقے تک کہے مجبوط ہو جاہاں رائیناٹک بات ہو سبھی طریقے کی مجبوطی دی جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کتھنی اور کرنی میں ویابک پیمانے میں انتر ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا لانڈی لکشمی یولنا کا دھول پیٹتے یہ دیس پر میں گھوم رہے لیکن ابھی انہی کے پارٹی کے سیروش کے بدایق امہ کانت بھارگاو نے کہا کہ کوویٹ کے ٹائم میں جب سب کچھ بند پڑا تھا تو ان کے عدھکاری کرمچاریوں نے کنیادان ویباہ کے نام پر لالی لکشمی یوجنا کے نام پر 96 لاکھ روپیہ کھا لیا کل پر تو وہ اپنا پریس کانفیس بھی کرنے والے تھے انہوں نے تمام سوچنا بھی دے دی تھی لیکن اس کو پھر انتظر بھارگی جنتہ پارٹی نے اس کو رد کرا دیا اس سے ان کی کتھنی اور کرمی کے دیچ اس سے اس سے اس کے کتھنی اور کرمی کے دیچ کا انتر بہت اس ورشتہ کے ساتھ پر لکشت ہوتا ہے ابھی نیوہور ہتیا کانڈ میں جب وہ نڑکی یادیوازی والی کا راجعپال سے ملنے آئی اور اس سے کہا کہ ہم گیاپن دیں گے ملاقات کریں گے تو کیونکہ بھارگی جنتہ پارٹی کے راجعپال کی کا میں بہت آدھر سختی انہوں نے ملنے نیترکار کرتیا اس سے یہ بدا چلتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے بڑ کہنا بر چاہتے ہیں بیٹی پہ یادی بیٹی لڑکی ہونڈ سختیوں کا نارہ کے پہت ہر بیٹی کو آرکھک روپ سے ساماجی رائنیتک اور طریقے سے اس کو مجبوط کردی کی کوشش یادی پرین کا جینیوں کاملی پارٹی نے کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ پتی کیا سا نہ ہونا چاہیے پندرہ سختہ ورشوں میں لگا تھا ریپ کیپکل مجبو دیس بنا رہا کپوشڑ میں آگے رہا دیوازیوں پر اپراد ہوئے نمبر ون رہا بیٹی باچاؤ بیٹی بڑھاؤ کا جو ابھیان تھا اس کے اسٹی فیضت ایسا صرف وارس بیٹی بچاؤ کا نعرہ یہاں پر ونڈے پردیس میں سرحسن ہو گیا آجی چاندلہ میں اس لڑکی ریپ پڑھنے کے بعد خوے میں ٹام دیا گیا اور کئی بار تنگی نہیں اس کے بعد مسکوم گئی ان دور میں آج ایک آدمی نے سرکاری تیچر کو پیان آیا اس کے اوپر پرائیویٹ پارٹ میں سگرٹ گھوچے لے گیا جلایا گیا اور اس کو بری طرح پر تاریس کیا گیا میں بھی ریپ ہوا ہے تو بات یہ نہیں یہ تو پولٹیکل بات ہو گئی لیکن وہ جو سوشیل جی کہہ رہے کہ چناف کے وقت کیوں اس طریقے کا مددہ اٹھانا ہے تو چنافی باتیں ہیں خالی چناف جائیں گے پھر آپ بھول جائیں گے پھر کون بیٹیوں کو یاد کرے گا کبیتہ جی کانگریس پارٹی نے تری اثری پنچائیتی راج کہتا ہے جب راجیو جی ہمارے دیش کے بردان منطری ہوئے تھے تو پچاس پیسہ دار اکشن دیا ہے اس کے بعد تیتیس پیسہ دار اکشن آج بھی جہ راجیو سوا میں پینڈنگ ہے ہماری ہماری پارٹی کی رازتی اجیچ مہیلہ ہے راستپارٹی کانگریس پارٹی نے بنایا ہے پہلی بردان منطری اندیرہ جی نے بنی تو اس طریقے سے ہمیشہ مہیلاؤ کی یہ پاس آتی ہے تو کانگریس پارٹی مہیلاؤ کے پاس نوکریہ نہیں ہے تابقاج نہیں ہے اور وہ اپراد ان کے اوپر بہت بھاری مانتہ میں ہو رہا تو میں بیڈی بھائی کا کہنا ہے اس کی منطر کرتی ہوں اور مجھے ایک مہیلاؤں انہیں کے نادش انمیل کی لگ رہی ہے کہ انہیں اسے ادھان کے کھلے مند سے پرسنسہ کرنی چاہیے تھی لیکن راکیس جی بیڈی شرما جی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیتو کا اذیان ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب آپ نے پوری کھویتہ جی کی بات سن لی اب کیا جواب رکھیں جی آپ کے پاس مجھے تو شرم آتی ہے کہ کانگریس کی پروکتہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو الور کی گھٹنا بھول جاتی ہے جہاں راجستان میں کانگریس کی سرکار ہیں جہاں ایک موگ بدیر بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور اس کو کبیتہ جی ان سے پوچھے نینا سہانی کو جب کانگریس کا نیتا تندور میں جلاتا ہے تو یہ برینکہ سونیا گانڈی اور ان کی پارٹی کہاں چلی جاتی ہے جب سلرا مصرا کو بھوپال شہر میں جندہ جلاتے ہیں کانگریس کے نیتا اس سمیے یہ کبیتہ جی کہاں چلی جاتی ہے جب کڑنا ٹکا ان کا بیدائک کہتا ہے کہ بچی کے ساتھ جب بلدکار ہوتا ہے تو اس کو ریپ کا مجھا لینا چاہیے اس بیدائک کے خلاف ان نے کوئی کبیتہ جی نے کاروائی کی شرم آنا چاہیے اسی گھڑیا پارٹی میں رہنے سے ان کو یہ کبیتہ جی جیسے لوگوں کو شرم آنا چاہیے کانگریس میں رہنے میں جہاں پہ ان کا بیدائک کننا ٹک میں کہہ رہا ہے کہ بچی کے ساتھ اگر بلدکار ہو تو اس کو مجھے لینا چاہیے بچی کو عورت کو مجھے لینا چاہیے کبیتہ جی تمہارے کانگریس جلا ہوا جیسا پھگلا ہوا جیسے کننا ٹک کے ویدائک کا اس پر میں تمہارے کانوں میں نہیں نہیں راکی جی ہم کہیں گے تھوڑا سا شابدیک مریادہ کا دھیان رکھیں شابدیک مریادہ کا دھیان رکھیں آپ راکی جی جب یہ کہہ رہا ہی ان کے بردیس اگر پہ ان کو شرم آ رہی ہے تو جب ان کے بردیس اگر نے اس طرح کا جب معاملہ بولا تھا نہیں سب دلوں میں رہے ہیں بیجی پی میں میں رہے ہیں سفا بسپا کوئی دل ایسا نے بچا جانے تاہلے اپنے کردور سے راجی نیتی کوئی بھارکی سماس کو شرم سا نہیں کیا رہا سب دلوں میں ہوا ایسا یہ جو حقیقت ہے نا اس پہ بھی دھیان دیں دینا سہانی سرلا مصرہ یہ بہت پرانی باتیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں نہیں آپ یہ رہے راکھے جی لڑکی ہوں پہل سکتی ہوں یہ نعرہ کیسے ٹکے گا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ آگے بتائیے سوالوں کے جواب دلائیے یہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے بیٹی شرمہ جی کی بات سن کے جب کرنا ٹکا ان کا کانگریس کا وضائق کہتا ہے کہ ریٹ میں مجھے لینا چاہیے جب ان کے شرم نہیں آئی تھی جب بیٹی شرم نہیں آئی تھی کبیتہ جی کبیتہ جی اب سنیں کبیتہ جی کی بات سنیا ہا راکھے نہیں مجھے شرم اس دن آئی تھی جب مجھے کہہ رہے تھے کہ بیانکہ سنندہ بسکر اور ششی طرور کی پتی پچاس لان کی گل پرینٹ ہوتی ہے تو یہ بتا دے کہ ان کی بات سنیتا ان کی قیمت کیا ہے اس دن مجھے جلور سرم آئی تھی جن دن جدودہ وین ہماری بھاہی جی ان کا راہ ان کا ویباہی کہاں بات چلی کہاں سب لوگ پہنچ گئے جب نہیں بہت جائیں گے میں یہاں سے بنا پتے اچار کرتے ہیں آشا کاری کرتا پونہ پانڈک ان کے ساتھے پیچا گیا اس کو ٹکٹ ہماری بات سنیتے دیا گیا آسا دن جو انہوں نے جنسے میں اس کی مدر کو ٹکٹ دیا گیا تو ہم ہم جاما نہیں سکتے ہم جاما جسے جاما نہیں سکتے جہاں بھی نہیں سکتے یوں بھی جاتی چاہے جو ہم پانڈک مجھے اس کو ٹکٹ دیا گیا ایک دیکھ مجھے دونوں کو روک ہوئے بہت گمبیر مددہ ہے بہت گمبیر مددہ اس کو ایسے ہلکے پرانی گھٹناوں کا ادھارن دے پرانی یہ یہ سب ان سے نہیں ہونا ہے بات آگے کیا ہم کر رہے ہیں بات یہ ہے راکی جی کہ اگر آپ لڑکیوں پڑھ سکتیوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو بہت سمجھ سے چل رہا ہے آپ کے یہ اگر یہ نیا نعرہ دے رہے ہیں تو کیا نیا ہوگا پردیش میں کچھ آپ نئی ٹھوس رننیتی لائے ہیں اور پھر کیول چونکہ کانگریس کے اس نعرے میں کچھ اپنے کو فٹ کرنا تھا کچھ جواب دینا تھا تو یہ اپنے فٹ کر دیا ایسا تو نہیں ہو راکی جی اگر لڑکیوں پڑھ سکتی ہوں یا بیٹیوں پڑھ تو اس کے لئے آپ کو کوئی ٹھوس کاری ہو جنہ بھی تو بنانی ہوگی نا مجھے تو میرے کو تو خوشی ہوتی ہے شیغرات سنگھ چوان جیسا ہمارا مکمنتری ہے جس نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کا ایک آبیان مدی پردیش میں چلایا تو بشو نکاٹ بنایا آج آئی ایس آئی پی ایس میں نمبر پہلے نمبر پہ مدی پردیش کی بچی آ رہی ہیں پڑھ کے یہ کبیتہ جی کہاں چلی جاتی جب نمبر ایک پہ مدی پردیش کی بچی پڑھ کر آتی ہے وہ نظر نہیں آتی کبیتہ جی کو یہ کہہ رہی ہے کہ جس سنونج کی گھٹنا کی بات کر دی ہے اس عدی کاری کو نلمبیت کر دیے گیا ہے میڈم نلمبیت کر دیے گیا ہے آج الور کے ایس پی کو آپ نے ہٹایا ہے کیا کننا چک میں آپ کا بیتائق جب اس طرح کی گھنونی باتیں کرتا اس مدی پردیش کے خلاف ایک سوکاز نوٹی سے دے دیتے آپ لڑک ہکتے ہونا آپ لڑونا چرا آپ نے لوگوں کے خلاف بھی لڑکے دکھاؤ نیتاؤں کی کرتو تے لی آئیں گی یہی سب چلتا رہ گا ایسا دل نہیں بچا ہوگا جس کے نیتا کی کوئی سیڈ ٹیپ یا کوئی ٹیپ یا کوئی پینڈ راب نہیں ہوگی ایک نیتا بھی ایک دل کا نیتا بھی ایسا نہیں ہوگا سب دل کئی نہ کئی ایسے نیتاؤں کو لے کر کے بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں انہیں کچھ کی کاروائے نہیں کی الگ میٹھے رہے ہیں لیکن سشیل جی بات اگر بیٹھے کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ 23 کی جنگ میں کتنا بڑا مدہ بننے والا ہے جس لئے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ یو پی میں اگر کانگریس کچھ بھی اچھا کرتی تو وہ اسی نعرے کو شرے جائے گا کیا آپ ایسا مانتے ہیں ایک بات اور دوسرا ایم پی کی پولٹکس میں اگر آدھی آبادی کو لے کر کہ آپ جنگ چھڑنے والی ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو پریانکا گاندھی یو پی میں کر رہی ہیں کیا وہ ایم پی میں کر پائیں گی کیا وہ آدھی آبادی یعنی مہلا آدھی مہلا ٹکٹ دے پائیں گی کیا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں سشیل جی کیسے آپ سوچ